دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقاتی تمام پریشانی دک تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقاتی تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں مخبتوں کو پیدا کرنے کے لئے اور شادیوں کے لئے بہت ہی بینیاز اور بہت ہی عالی قسم کا وظیفہ ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی یہ شادی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمان کرنا ہے یہ وظیفے سے ایک تو دلوں میں مخبت پیدا ہوگی اور جہاں پر بھی آپ رشتہ دے جو کہ وہاں سے آپ کو کبھی بھی انکار نہیں ہوگا تو طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ آپ نے سورے القدر سورے القدر تو جس سے بھی آپ کو مخبت ہو جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہو یا جس سے بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہو لڑکی ہو یا لڑکا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جب بھی یہ صورت آپ پڑھو گے پاس اگر بکھئے دو تین جلالو اور پھر یہ صورت پڑھو اور کوشش کرو کہ اپنا مو اس مطلب کے جہاں سے رشتہ آیا ہے یا آنا ہے یا جس کے لئے آپ کر رہے ہو اس کی طرف آپ کا چہرہ ہو ٹھیک ہے اس سمت میں ہو تو پھر یہ عمل کریں اور یہ عمل جو ہے مغرب کے ٹیم کریں ٹھیک ہے مغرب کے ٹیم صرف سورے القدر آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سورے القدر کو سات مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تین دن تقار پڑھیں گے تو فوراں ہی آپ کو اس کا ریزرٹ الحمدللہ ملے گا تین دن کے اندر اندر جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یہ جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ جس مقصد کے لئے بھی کیا ہے وہ مقصد آپ صحیح میں رکھو اور انشاءاللہ جس مقصد کے لئے وظیفہ کرو گے فوراں آپ کا مقصد پورا ہوگا اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ بہت نایاب وظیفہ ہے اور ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مقصد کے لگاؤ رکھتے ہیں یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ اگر شریعت کی خلاف کوئی کام نہ ہوا ہو یہ شریعت کا مقصد کے کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ لڑکو ہیں تو اپنی بازوں کے اوپر سورے قبر لکھ کر تو باندھ لیں تو اس کو باندھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا بہت میاں وظیفہ ہیں اگر جتنی بھی اس وظیفے کی قبر کی جائے کم ہے آپ لازمین کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نجائز کام کے لئے بلکل نہ اس کا استعمال کیجئے گا کیونکہ پھر اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر اللہ پاک کی ناراضگی بہت بڑی ناراضگی ہوتی ہے پھر کبھی بھی زندگی میں کبھی آپ کامیاب نہیں ہوگے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں آنے والی تمام ویڈیو بہت پیارے عملیات اور وظائف اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور آہ حدیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو آہ حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ